اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان آپ سے بات کر رہا ہوں آج میں ایک نسخہ لے کر حاضر ہوں درستہ ٹائمنگ کی بہت زیادہ شکایت مجھ سے کی گئی کہ ٹائمنگ حکیم جی ہماری بہت کم ہے اور اس کو کیسے بڑھائیں کیا کریں طاقت وغیرہ تناؤ وغیرہ تو بڑیا ہے برپور ہے سٹینڈنگ بڑیا ہو رہی ہے ایکشن بڑیا آ رہا ہے ایکسائٹمنٹ اندر سے بڑیا ہے جوش بھی اچھا آ رہا ہے دل بھی بہت چاہتا اچھا بھی بہت ہو رہی ہے لیکن اچھا ادھر ہوئی ادھر پہنچے بی بی کے پاس اور ادھر بس ہو گیا دو سیکنڈ میں کام جھٹ پٹ اس ٹائمنگ کو لے کے حکیم جی بڑی ٹینشن میں ہیں کریں تو کریں کیا کوئی گھرے لو نسخہ تو بتاؤ حکیم جی جس سے یہ ٹائمنگ بڑھ جائے چلو بھائی نسخہ بتا دیں گے گھرے لو ویسے تو ہی بتا دیں گے بڑیا والا بتا دیں گے گھرے لو جو آپ ارام سے استعمال بھی کر سکو اور دیکھو بھائی اپنا حساب تو تمہیں پتائیے زیادہ ٹائم ویسٹ کرواتے نہیں گے تمہارا سیدھے سیدھے نسخہ تمہیں بتائیں گے ہم اور نسخہ ہے کیا وہ بس تسلی سے سن لو آپ نے کیا کرنا ہے تلسی کے بیج لے کے آنے ٹھیک ہے تلسی کے بیج لیاؤ پنساری کی دکان سے جا کے اور لانے کے بعد پیس لو اچھی طریقے سے ٹھیک ہے پیس لیے سو گرام لیاؤ دو سو گرام لیاؤ اب اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ پان لینا ہے آپ نے بڑیا کوالٹی والا بمبئی کا مل جائے دیسی مل جائے جو بھی مل جائے بڑیا لیکن اچھا ہونا چاہیے پان بڑے مطلب اس کا جو آکار ہے وہ بڑا ہونا چاہیے تو پان میں ایک چمچ تلسی کی بیجوں کا چورن آپ نے ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو بھائی صاحب آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ خالی پیٹ یعنی کے باسی مو جس کو نہار مو بھی کہتے ہیں سمجھ رہو یہ کرنا ہے آپ نے اور کرنا کتنے دن تک ہے چالیس دن تلق ٹھیک ہے نہار مو کھانا ہے تلی پھنی کھٹی چیزوں سے گرم چیزوں سے قبض کرنے والی چیزوں سے اور بیوی سے ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہے چالیس دن تلق اور اس کے بعد بھائی صاحب جو آپ کی یہ کہہ رہو نا کہ اچھا کر رہی ہے تناہ آ رہا ہے ایریکشن ہو رہا ہے سٹینڈنگ ہو رہی ہے لیکن ایک چیز اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ ٹائمنگ نہیں ہو رہی ہے تو بھائی صاحب یہ آپ کا سارا مسئلہ جو ہو جائے گا ہو جائے گا وہ کلیر سمجھ رہو ٹائمنگ ہو جائے گی تابڑ توڑا جس کو کہتے ہیں آپ اسے باہر پھر اس کے بعد اہلیہ کی نظر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور مضبوط سٹرونگ آپ ہی ہوگے کوئی دوسرا مرد نہیں ہوگا بس اتیسی بات سمجھ لو عمل کر لو اتنا سا پھر دیکھو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا آج کے نہیں اتنے ہی چلو اللہ حافظ